بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ترخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت سے لوگوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے سترہ جولائی کے زمنی انتخابات کے نتیجے کا انتظار ہے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ملک میں بہت کچھ ہونے والا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ بلاخر پاکستان اور آئی ایم ایف کا معایدہ تیر پا چکا ہے سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کے بعد روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں یہ خبر میں نے گزشتہ روز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی حکومت اس کا باقاعدہ یا بازابتہ اعلان کر دے گی اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان بھی آج کسی وقت متوقع ہے لیکن اندھے تمام خبروں پر بات کرنے سے پہلے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تفصیلی فیصلہ اور یہ سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے وہ کیس تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ قاسم سوری نے تین اپریل کو تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا جس کے بعد سپریم کورٹ نے سور موٹر نوٹس لیا تھا اس کے بعد ریسپانڈر جنہیں ہم کہتے ہیں یعنی قاسم سوری یا اس وقت کی حکومت کی جانب سے یہ استدلال پیش کیا گیا تھا کہ پاکستان میں حکومت بدلنے کے لیے ایک سازش ہوئی ہے بیرونی مداخلت ہوئی ہے اس پر سپریم کورٹ باقاعدہ تحقیقات کرے یا اس پر فیصلہ دے آپ کے علم میں ہوگا کہ سابق وزیراعظم نے وہ جو مبینہ خط تھا یا سائفر تھا یا مراسلہ تھا وہ بھی بذریہ صدر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بجوایا بالاخر اس تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی بتاتا چلو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس جناب عمر عطاب بندیال نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے تحریر کیا گیا ہے کہ قاسم سوری یا اس وقت کی حکومت سپریم کورٹ میں بیرونی سازش یا مداخلت کے باقاعدہ ثبوت فراہم نہیں کر سکی نہ ہی جب وہ حکومت میں تھے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ انکوائری کی گئی اور نہ ہی اس انکوائری کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی لہٰذا ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی یا تحریر کے عدم اعتماد کے معاملے میں کوئی بیرونی سازش یا مداخلت تھی اب سپریم کورٹ جیسی سب سے بڑی عدالت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث تھا یا کوئی سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی اگر ہوئی تو اس کے ناکافی ثبوت ہیں یعنی بقاعدہ ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ یہ کہہ سکے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی سازش یا مداخلت ہوئی لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ وہ سازش کا بیانیاں کبھی سر اٹھا لیتا ہے کبھی دم توڑ جاتا ہے کبھی امریکے کا برائرہ سنام لیا جاتا ہے کبھی امریکیوں سے معافی مانگی جاتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب ایک شخص صرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے اور ساری دنیا جانتی ہے سارے پاکستانی جانتے ہیں جب امران خان اس ایک شخص کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو وہ ایک شخص کون ہے لیکن حالت یہ ہے کہ وہ اس ایک شخص کا وہ نام نہیں لیتے آج کل تو وہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کی بات کرتے ہیں مسٹر ایکس کے نام لینے کی جورت یا حمد ہے نام مسٹر وائی کا نام لے سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کپتان نیڈر ہے کپتان کسی سے نہیں ڈرتا اور کپتان کی حالت یہ ہے کپتان کی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کوئی بھی نام نہیں لیتا کسی کا بھی نام نہیں لیتا کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ اس وقت کی اپوزیشن ملاوث تھی ٹیم کا ٹولہ ملاوث تھا عاصف زرداری نواز شریف اور مولانا فضل الرمان مختلف قسم کی جو ان کی جو سوچ ہے یا بیانیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے یہ تو ہو گیا سپریم کورڈ کا فیصلہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کو بھی کوئی نہیں مانے گا وہ بیانیاں اسی طرح جاری رہے گا عوام کو اسی طرح بے وقوب بنانے کی کوشش کی جائے گی اسی طرح برطیزیبی کے کلچر کو فروغ دیا جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی سیاست کے لیے کوئی اچھا شبون نہیں ہے اب میں بات کر رہا تھا آغاز میں میں نے بات کی کہ جناب کچھ لوگوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا نہیں جا رہا گھیرہ تنگ ہو چکا ہے بقاعدہ دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ کرمشن کے جو ثبوت ہیں ان کے ساتھ اب تحقیقات کی جا رہی ہیں اور وقت آنے پر مقدمات بھی قائم کیے جائیں گے ایک مقدمہ تو پنجاب انٹی کرپشن نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کی مبینہ خاتون فرنٹ لیڈی فرہ خان یا فرہ گوگی ان کے خلاف دج کر رکھا ہے تین افراد اس میں گرفتار بھی ہو چکے ہیں نیب نے بقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور نیب نے فرہ گوگی کو یا فرہ خان کو بیس جولائی کو طلب کیا ہے اور اس کیس میں طلب کیا ہے کہ ان کے اساسے جو ہیں وہ ان کے جو ذرائع آمدن ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے اب ایک استدلال یہ ہے کہ فرہ گوگی تو کبھی بھی کسی پبلک آفس میں نہیں رہی ہیں نہ وہ ایمینے رہی ہیں نہ کسی سرکاری عدے پر رہی ہیں نہ کوئی ایم پی اے رہی ہیں لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہزمنٹ احسن جمیل گجر گجرانوالا جس زلہ کونسل کے چیئرمین رہے ہیں اور اس حوالے سے ان پر یہ مقدمات قائم کیے جائیں گے یا تحقیقات کی جا رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے اعلیٰ ستھے ہی ذرائع کی جانب سے کہ فرہ گوگی یہ تانے پانے ظاہر ہے بشتاب بیوی سے ملتے ہیں اور یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ فرہ گوگی کے فرار میں ملکی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت کا بہت بڑا کردار تھا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی کاروباری شخصیت کونسی ہے جو اپنے مالی مفادات کے لیے فائلوں کو پیئے یا ٹائر لگانا جانتی ہے اور وہ وقتن فر وقتن وہ اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس طرح کے لوگوں کو بھی تحفظ وہ شخصیت فرام کرتی ہے اور بڑی بہت اثر شخصیت ہے آپ الیکٹرانک میڈیا میں اس شخصیت کا نام کم ہی سنیں گے کیونکہ اس شخصیت کی جانب سے سب کے مو بند کرنے کے انتظامات بقاعدہ انتظامات بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جانب جب یہ کڑی سے کڑی ملے گی تو بات بنی گالا بنی گالا سے عمران خان تک بھی پہنچے گی اب میرے پاس تو اس طرح کی کوئی معلومات نہیں ہیں سنی سنائی خبریں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی گھیرا تنک کیا جا رہا ہے ان کی جماعت کے مختلف افراد کے خلاف خاص طور پر جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بھی بقاعدہ تحقیقات جا رہی ہیں ثبوت اکٹے کیے جا رہے ہیں وقت آنے پر ان کے خلاف بقاعدہ مقدمات درج کیے جائیں گے اور یہ ثبوت کے بغیر مقدمات نہیں ہوں گے ایسے مقدمات ہیں جن میں بقاعدہ طور پر حکومت کا یہ دعویٰ ہے یہ حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کو سزا بھی دلوائی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے علمے ہوگا کہ ایک کیس تا جس میں پارلیمنٹ پی ٹی وی پر حملہ اور اس حملے کی اطلاع دے رہے ہیں اور عمران خان کو اس وقت کے صدر ڈاکٹر عارف پلوی کہ جناب ہمارے کارکنوں نے پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا ہے حملہ کر دی ہے پارلیمنٹ میں گھسکے ہیں پی ٹی وی میں گھسکے ہیں تو عمران خان یہ انگریزی میں گالی دے کر کہتے ہیں کہ زبردست بہت اچھا اب دونوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اس دور میں اور دونوں کو اپنے دورے حکومت میں یعنی اس سال ان مقدمات سے بری کر دیا گیا ٹرائل پورٹ جیسے ہم کہتے ہیں وہاں سے بری کر دیا گیا اب اسلامباد میں حکومت کی امام پر ایڈوکیٹ جنرل نے ہائی پورٹ میں ان مقدمات میں بریت کے خلاف ان کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کی ہے جس میں نہ صرف صدر مملکت عارف علوی بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان بلکہ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک سابق وفا کی وزیر اسد عمر کے علاوہ بہت سے رینما شامل ہیں اب اگر یہ بریت کے خلاف درخواست یا تو ہائی پورٹ منظور کر لے گی یا پھر ہائی پورٹ ایسا کر سکتی اسلامباد ہائی پورٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹرائل کورٹ کو کیس ریمانڈ کر دے کہ دوبارہ اس کیس کا ٹرائل کیا جائے تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں بہت سے لوگوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے یا گھیرہ تنگ کیا جا جا چکا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ سترہ جولائی کے جو زمنی انتخابات ہیں اس کے بعد بہت سے فیصلے جو کہ لٹکے ہوئے ہیں دلتوا میں ہیں ان فیصلوں کے آنے کبھی کبھی امکان ہے جن میں سرے فیرس ایک فیصلہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے محفوظ کیا گیا ہے وہ ہے فارن یا ممنوع فنڈنگ کیس بنام پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمنٹ عمران خا آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ تمام جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں آئی ایو میف سے معایدہ ہو گیا ہے باقی معاملات جو آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں حکومت کی گرفت اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے اگر پنجاب میں مسلم لیگ نوم اکثریتی جماعت بن جاتی ہے بائیس طریق کو حمزہ شہباز ایک مرتبہ پھر وزیراعلا منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد حالات یکسر ایک پلٹا کھائیں گے اور یہ پلٹا ہوگا حکومت کے حق میں اور موجودہ اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی اور امران خان کے خلاف خلال اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ